حصر علاقے کے بجائے انہوں نے لہور سے گزار دیا سی پیک کا پیسہ اورنج ٹرین پہ ضائع کر دیا اور اوپر سے اس منصوبہ کا کریڈٹ بھی چوری کرنے کے کوشش کر رہے ہیں اور میں آپ کو ان کے سچ کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ کہتے ہیں کہ بین ازیر انکام سپورٹ پروگرام بھی میاں صاحب لے کر آئے یہ دیکھو کتنا سچے ہیں ایک کہتے ہیں کہ ان کا اپنا منصوبہ وہ شروع کیا یہ اپنے منشور پہ نہیں آپ کے منشور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں ایک طرف نونلی کہتے ہیں کہ بین ازیر انکام سپورٹ پروگرام ہمارا تو دوسری طرف پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ یہ بین ازیر انکام سپورٹ پروگرام نہیں یہ احساس پروگرام ہے یہ ہمارا ہے سارے سیاسی جماعتیں آپ کو نکل کر کے الیکشن لڑ رہے ہیں سارے سیاسی جماعتیں اپنے منشور پہ نہیں آپ کے منشور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو آپ نے آٹھ فیوری کو عوام کو سمجھانا ہے کہ نکل کو ووٹ نہیں دو سچا کو ووٹ دو دیر کو ووٹ دو پاکستان بیپلز پارٹی کو ووٹ آپ نے آٹھ فیوری کو نہ صرف اپنا تمام جاننے والوں کو ان کا ووٹ دلوانا ہے مگر ان کے پاس پی جائے جو کسی اور پہ اپنا ووٹ سایا کر رہے ہیں آپ سنیں میری بات سنیں یہ بہت اہم بات ہے آپ نے نہ صرف آپ نے نہ صرف ان کے پاس چانا ہے ان کا ووٹ دلوانا ہے جو ویسی تیر کو ووٹ دے رہے تھے آپ نے ان سب کے پاس چانا ہے جو اپنے ووٹ زایا کر رہے ہیں ان کو سمجھانا ہے کہ اب مقابلہ کسی اور کے درمیان نہیں رہا اب مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہے اگر ہم نے شیر کا راستہ روکنا ہے تو تیر پہ تپا لگانا ہے زایا نہ کریں ووٹ آپ کی امانت ہے آپ کی طاقت ہے قائد عوام کا توفہ ہے زایا نہ کریں آپ کسی انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ پہ کسی اور پہ زایا کریں گے اگر وہ خان صاحب سے انسٹرکشنز لیتے ہیں تو انہوں نے منتخب ہو کے پھر سے استیفہ دینا ہے اور آپ کے پاس آنا ہے یا لانگ مارچ اور اعتجاجی سیاست کرنا ہے اگر آپ کو اپنا کام چاہیے اگر آپ کو پاکستان کا مسائل کا حل چاہیے اگر آپ نے غربت بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے تو تیر پہ تھپا لگانا ہے یہ ایسے مسائل ہے جن کا خل صرف ہمارے پاس ہے نون لیگ اشرافیہ کا نمائندگی کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی نمائندگی کرتی ہے پاکستان کے عوام کا نمائندگی کرتی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آٹھ فیوری کو آپ کے حکومت بنائیں گے وزیر اعلیٰ بھی آپ کا ہوگا وزیر اعظم بھی آپ کا ہوگا اور ہم قائد عوام اور شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کے نامکمل مشن کو مکمل کریں گے ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر کے ایک نئی سوش کے ساتھ ایک نئی حمد کے ساتھ نئی جدوجہت کا اغاز کریں گے یاد رکھیں آٹھ فیوری کو آٹھ فیوری کو ایک ہی نشان ہے ایک ہی نشان ہے اور وہ تیز کا نشان ہے جو شیر کا راستہ روک سکتا ہے جو ملک کا ترقی کا بند بس کر سکتا ہے جو غریب مزدور کسان نوجوان کا نمائندگی کر سکتا ہے تو وہ شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کی تیر ہے وہ قائد عوام شہید زدفقار علی بھٹو کی تیر ہے وہ میرا تیر ہے وہ آپ کے تیر ہے جیئے بھٹو